اکتر سال پہلے یہ دیش بنا اور اسی وقت شروع ہوئی میری کہانی لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک میڈل کلاس بوڑھے کی لائف کتنی بورنگ رہی ہوگی اب انہیں کیا بتائیں جتنے سفید بال میرے سر اور داڑی میں ہیں اس سے کہیں زیادہ رنگیں میری زندگی رہی ہے جوانی ہماری ایک دم جانے منتھی پانڈیت نہرو کا آگے اس وقت دیش کی حالت نازف تھی ایمپلوئیمنٹ تھا نہیں اور پھر ایک دن ہمیں پتا چلا عرب میں تیل نکلا ہے جی تو کیا سر پہ لگائیں گے نام اور عمر بولو بھارت بھارت کیا ہے میرے باو جی نے دیش کے نام پر میرا بھی نام رکھا ہے اب اگر اس کے آگے پیچھے میں کوئی سرنیم لگا دوں تو اس نام کا قدر اور عزت دونو ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں بھارت جی اس دفتر میں چناو کا نامانکن پتر نہیں بھارا جاتا ہے اور جیس نوکری کے لیے آپ آئیں ہیں اس میں اتنی بھاری گیان کی ضرورت بلکم نہیں ہے آجا ڈوب جاؤ تیری آنکھوں کے آنکھوں کے آنکھوں میں سامو اور پھر ہماری زندگی میں آئیں میڈم سر ہماری لائف ایک دم پرفیکٹ تھی پیار دوست فیمیلی لیکن ہر مسکراتوے چہرے کے پیچھے ایک درد چپا ہوتا ہے کچھ رشتے خون سے ہوتے ہیں اور کچھ زمین سے تیرے پاس دون ہو رہا ہے جو وادہ اپنے باؤجی سے کیا تھا اس کی سوچو اور شاید وہی درد آپ کو زندہ رکھتا ہے زندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہو گا زندہ دھوڑ کے سب زنجیریں میں آزاد پرندہ دیش لوگوں سے بنتا ہے اور لوگوں کی پیچھان ان کے پریوار سے ہوتی ہے تجھ میں پورا دیش ہے بھارت زندہ ہوں میں تجھ میں تجھ میں رہو گا زندہ موسیقی موسیقی